موسیقی حضر سامین کازگنج کب آیا تھا اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے لیکن قریب میں میرا خیال ہے دو سال پہلے آیا تھا میں لیکن خاص کازگنج میں میں کتنے زمانے کے بعد آ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم بہت ہی خوبصورت مشاعرہ آپ کا ہو رہا ہے بہت اچھا سن رہا ہے حضرات کچھ ایسے بھی شیر پڑھے گئے جس پر آپ نے بھرپور تاؤن کیا دیکھئے کہیں فساد ہو جاتے ہیں کہیں قتل ہو جاتے ہیں گھر جل جاتے ہیں بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں حکومتیں اور سرکاریں یہ کہتی ہیں کہ یہ سب شرپسندوں کا کام تھا یہ بالکل صحیح ہے کہ جس وقت آگ لگی جس وقت فسادات ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد کا کام آپ کا ہے اگر آپ اس کام کو بھی نہیں کرتے تب پھر ہمارا قلم اٹھتا ہے ہم سرکاروں پر کوئی تنظر نہیں کرتے سسٹم کے خلاف ضرور آواز اٹھاتے ہیں ورنہ اگر ہم سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہوتے رہنماؤں کے خلاف ہوتے تو یہ جو سرکار ابھی بنی ہے اور جو سرکار گئی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے جب یہ آپ کی سرکار بنی آپ کی سرکار کو ہمارے تاؤن سے بنایا گیا ہم لوگوں نے مل کر یہ سرکار بنائی اور جو سرکار گئی اس میں بھی ہمارا ہی رول تھا تو جہر کانپوری نے اس وقت کہا تھا کہ غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے واہ اور تیرے سر سے ہٹا کر تاج ثابت کر دیا ہم نے ہمیں اکڑی ہوئی گردن کو خم کرنا بھی آتا ہے واہ 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 جوہر بھائی کیا کہنے باہ یہ حکومت آئی اس حکومت کی حمایت میں اور اس حکومت کے خلاف میں نے شیر پڑا جو کیا جو ہوا وہ میں نے شیر بنایا اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہ کریں سرکاروں کو حکومتوں کو رہنماوں کو تو جوہر کانپوری نے پھر یہ شیر کہایا کہ تمہیں اہلِ محبت جان کر رہبر بنایا تھا تمہیں اہلِ محبت جان کر رہبر بنایا تھا تمہیں اہلِ محبت جان کر رہبر بنایا تھا کسے معلوم تھا تم ظلم کی بنیاد رکھو گے واہ تمہیں اہلِ محبت جان کر رہبر بنایا تھا کسے معلوم تھا تم ظلم کی بنیاد رکھو گے اور تمہیں لاکھوں دلوں کی بدعا بدعا برباد کر دے گی زیاؤل حق کے قاتل کو اگر آزاد رکھو گے تمہیں لاکھوں دلوں کی بدعا برباد کر دے گی زیاؤل حق کے قاتل کو اگر آزاد رکھو گے ہر قدم پھونک کے رکھیے گا نئے رہا بھرو نئے رہا بھرو نیتیں بکھری تو دربار بکھر جائے گا ہر قدم پھوک کے رکھئے گا نئے رہا برو نیتیں بکھری تو دربار بکھر جائے گا اور ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر آپ کے سر سے بھی یہ تاج اتر جائے گا ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر جوہر بھائی کیا کہنا ہر قدم پھوک کے رکھئے گا نئے رہا برو چوہدری نورل حسن صاحب کا حکم ہے میں پھر حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائیے بڑی محنتیں بہت بڑیا کھانا بھی کھلوائے آپ نے کازگنج کھانے کیلئے ضرور بلائیے گا مشہرم بلائی جائے نہ بلائیے ہر قدم پھوک کے رکھ لیے گا نئے رہا برو نیتیں بکھری تو دربار بکھر جائے گا اور ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر آپ کے سر سے بھی یہ تاج اتر جائے گا ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب مشورہ یہ ہے پھر حاضر کرتا ہوں ہم قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے سر بدل دیتے ہیں سردار بدل دیتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے نولجیہ صاحب ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں آئیے یہاں سے جو شاعری اب شروع کی جائے وہ شاعری ہے جو میرا اپنا ایک مشن ہے جس کو لے کر میں پچھلے تقریباً بیس برسوں سے چل رہا ہوں یہاں سے آپ کو میرے ساتھ اسی طرح جھوڑے رہنا ہے جیسے آپ ابھی تک جھوڑے تھے لیکن جب تک آپ میرے ساتھ جھوڑے رہیں گے میں آپ کے ساتھ جھوڑا رہوں گا اور جہاں میں نے یہ دیکھا کہ دوری کمزور پڑھ رہی ہے وہاں آپ پر دوری ٹوڑ جائے گی میں اپنی جگہ لے لوں گا آپ اپنی جگہ تو ہیں میں حاضر کروں ارے یہ سب بولنا پڑتا ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بول رہا ہوں وہی سب سچ ہو کبھی کبھی ہم لوگ بھی اقبار والے ہو جاتے ہیں مشورہ یہ ہے کہ ہم سے ناول جیے صحاب ہم وہ پاگل ہیں جو سرکار بدل دیتے ہیں ایک مطلع ایک شعر اور اس موقع پہ یاد آ گیا تو پہلے وہ پڑھ دوں اس کے بعد آگے کا سفر اور طے کرتا ہوں کہ جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے اور میری آواز دبانے سے نہیں دب سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے میری آواز دبانے سے نہیں دب سکتی میری آواز دبانے سے نہیں دب سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے آئیے اور اس شاعری سے جڑیے جو شاعری ضروری ہے جو شاعری یہ مشاعرے کا جو مقصد ہے جو محفل کا مقصد ہے جو آج ہندوستان کو جس فکر کی ضرورت ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا عرص کیا ہے کہ وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے وہ سب کام اہل سیاست کا یہ شاعروں کا کامیاد شروع ہوتا ہے سماعت فرمائیے وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخ نیم کی ہے اب انہیں چندن بنانا ہے وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخ نیم کی ہے اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندر و مسجد کے جھگلوں سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندر و مسجد کے جھگلوں سے ہمیں جلدی نکالو مندر و مسجد کے جھگلوں سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ایک چار مصرے حساب وہ بلکل نئے ہیں اور میں صرف یہاں پر اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی طرح یاد ہو جائیں گے تو میں آگے بھی اس کو پڑھوں گا دادواد اگر کچھ کہا ہو دیکھی قومی ایک تک شہری پچھلے بیس برس سے کر رہا ہوں لیکن کہیں کہیں ذرہ تیڑا ہو جاتا ہوں بس کہیں کہیں تیڑے پندش شیر قومی ایک تک کہہ دیتا ہوں تو یہ ذرہ تیڑا ہے دوستی کا چاہتوں کا ہاتھ میں پرچم رہے دوستی کا چاہتوں کا ہاتھ میں پرچم رہے دھوپ نفرت تھی نہ نکلے پیار کا موسم رہے دوستی کا چاہتوں کا ہاتھ میں پرچم رہے دھوپ نفرت تھی نہ نکلے پیار کا موسم رہے مذہبوں کے نام پر ہم کو لڑا دیتے ہیں جو وہ گزر جائیں تو اپنی ایکتہ قائم رہیں واہ 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 دھیرے سے پڑھ دیئے دات بھی آپ نے دھیرے سے دے دیئے یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا زور لگاؤں گیا دوستی کا دوستی کا چاہتوں کا ہاتھ میں پرچم رہے دھوپ نفرت کی نہ نکلے پیار کا موسم رہے مذہبوں کے نام پر ہم کو لڑا دیتے ہیں جو وہ گزر جائیں تو اپنی ایکتہ قائم رہیں وہ گزر جائیں تو اپنی ایکتہ قائم رہیں دیکھیں یہ شاعری زندہ رہنے والی شاعری وہ شاعری جو اس سے پہلے میں پڑھ کر گیا تھا وہ وقتی شاعری ہے یہاں سے آپ جائیں گے کچھ دن یاد رکھیں گے شاید کچھ دن لیکن اس کے بعد حالات بدلیں گے سرکاریں بدلیں گی اور آپ کے سوچ بدل جائے گی اور یہ شاعری آپ کے ذہن سے مٹ جائے گی لیکن شاعری جو کتابوں میں لکھی جا سکتی ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ بہت داد نہ دیں لیکن اصلی شاعری وہی ہے تو یہ شاعری میں صرف اس لیے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے آپ اچھی شاعری کی طرف پوری طریقے سے لوٹیں کسی زمانے میں صرف اور صرف شاعری ہوا کرتی تھی مشاعروں میں لیکن ابھی مشاعروں کا رخ پچھلے ایک تیس پہتیس برس سے کافی بدلہ پھر بیچ میں کچھ صدھار پیدا ہوا لیکن پھر بگڑتا جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ شاعری وہ سناوں اب آپ کو اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں شاعری یہی ہے اس طرف لوٹی ہے یہی زندہ شاعری ہے مطلب یہ پیش کر رہا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں میں مشاعرے کا شاعر ہوں اور ابھی ابھی سب شعر سنا کر گیا ہوں ہنگامہ مچا چکا ہوں اور پھر یہ بات سویکار کرتا ہوں میں اس کا اطراف کرتا ہوں اکثر ندیم فررق صاحب لکھا پڑی چھوڑ دو ایک مٹ کے لئے آپ کا ہی مشاعر آئے کچھ ہونے میں برباد ہو جاتا ہے چودری صاحب اکثر مشاعروں میں جو کوہرام کر گئے یہ بلکل سچا شعر ہے اکثر مشاعروں میں جو کوہرام کر گئے کاغذ پہ آ گئے تو وہی شیر مر گئے یہ 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 سچا یہ ہے جس پر آپ نے داد نہیں دی بلکل شاعری کا حاشر یہ ہی ہو رہا ہے اس لئے امت نہیں پڑتی اکثر مشاعروں میں جو کوہرام کر گئے کاغذ پہ آ گئے تو وہی شیر مر گئے اور احساس تک نہ ہو سکا ان دھڑکنوں کو بھی احساس تک نہ ہو سکا ان دھڑکنوں کو بھی وہ اتنی احتیاط سے دل میں اتر گئے اور آئے ہے ایسے موڑ بھی رہے حیات میں آئے ہیں ایسے موڑ بھی رہے حیات میں دل میں اترنے والے نظر سے اتر گئے آئے ہیں ایسے موڑ بھی رہے حیات میں آئے ہیں ایسے موڑ بھی راہے حیات میں دل میں اترنے والے نظر سے اتر گئے نظر سے اتر گئے اور ہندوستان جیسا ہے میرا نصیب بھی ہندوستان جیسا ہے میرا نصیب بھی مجھ کو بھی میرے اپنے ہی برباد کر گئے ہندوستان جیسا ہے میرا نصیب بھی مجھ کو بھی میرے اپنے ہی برباد کر گئے ایک چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیے گا عرص کیا ہے کہ کچھ میری ڈائس پر بھی ایک میری بہن بیٹھی ہے اور سامنے بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ بہنیں ہیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے بہت خور سے بہت توجہ سنے گا انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے کوئی شر سنا رہا ہوں کوئی شرط خاموش نہیں رہیں گا زمانے بھر میں بہی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یا نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے واہ واہ ارے جور بھائی یہ کوئی بات ہی ارے ایسے دیکھیں اصل میں جوہر بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی ارز کیا تھا کہ جوہر بھائی ہنگاموں کے شاعر ہے جیسے ہی آپ کی سماعتیں تھوڑی سی خاموش نہیں ہوں گی اور وہ پیچھے کی طرف پلٹ جائیں گے اپنی جگہ لے لیں گے اس لیے ذرا سا آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے بہت ہی خوبصورت سی نظم ہمیں جناب جوہر کانپوری سے سننی ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنا تعاون پیش کرنا ہوگا ذرا سا استقبال وغیرہ کچھ کیجئے کچھ معاملہ ایسا بنائیے آپ کی طرف سے کچھ ایسا لگے کہ ہاں آپ واقعی سننے والے لوگ ہیں نہیں بس بس چاہتا یہ ہوں دیکھیں میرے بعد طائر فراز صاحب ہیں شبینہ ہیں اور ہمارے دائس کی اور عدب کی آبرو پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہیں خود ندیم کو بھی اپنا کلام سنانا ہے تو یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ شاعری کی فضا کو بنا لیجئے نعرے بازی اور اس سب تو بہت ہو چکی بہت مزہ لے لیا آپ نے کیونکہ یہ پڑے نازو کے حساسات کہ یہ لوگ شاعر ہیں تو ان کے لیے آپ کو وہی فضا تیار کرنی پڑے گی اپنے ذہنوں کو تیار کرنے پڑے گا تاکہ آپ بڑی شاعری سن سکیں اچھی شاعری سن سکیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ماحول سے نکالوں میں ابھی ابھی پھر آپ کو ہنگامہ کر سکتا ہوں پنڈال میں آگ لگا سکتا ہوں میرے پاس بہت ایسا محول ہے پچھلے تیس پہتیس برس یہی کرتا چلا رہا ہوں ابھی میں ہاں لیکن نہیں 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 ایسا مت کرو آچھا آچھا سنیے سنیے سنو اگر آپ کو شاعر اچھی میں آپ کو سناؤں گا اور ایک نظم سناؤں گا اگر آپ کو اچھی نہیں لگے گی تو خدا یہ قسم وہی کام کروں گا برا کام جو آپ چاہتے ہیں وہی برا کام کروں گا میں لیکن ابھی 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 مجھے عزت سے اس مشاعرے کی عزت کو نہ لوٹنے دیجئے شیر سنیے جی بھائی سنیے چلیے کچھ سنانا جا رہا تھا کچھ اور لیکن آپ نے ماحول چین کر دیا بلکل میرے بھائیو شاعری سن لو آپ شیر سنا رہا ہوں زدو نے ترکے تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں زدو نے ترکے تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں اور زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں تخت پر ہے جا نماز اور رہل پر قرآن ہے تخت پر ہے جا نماز اور رہل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان تخت پر ہے جا نماز اور رحل پر قرآن ہے میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان واہ 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 کیا کہنا جن لوگوں نے اس پر داد دی دی گھر جا کے سوچئے گا کہ جوہر کانپرون جو شیر سنایا تھا وہ تھا اس قابل کے داد دی 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 صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے اور اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو یہ وفاداری تو ماں کے دھوت کی پہچانے واہ اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو بہت شکریہ اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو یہ وفاداری تو ماں کے دھوت کی پہچان ہے میری ناکامیوں کا دھاق بھی منظر سے نکلے گا میری ناکامیوں کا دھاق بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا واہ میری ناکامیوں کا دھاق بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا اور کوئے کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا کوئے کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا ایک نظر پڑھ رہا ہوں ان دنوں اس نظم کا عنوان ہے امیری کا نشاہ ہر رنگ کی شاعری ابھی تک آپ نے سنی سیاسی سنی جذباتی سنی اور غدل کی شاعری سنی ذرا سا الگ ہٹ کر سماد فرمائیے سمادھی شاعری اس نظم کا عنوان ہے امیری کا نشاہ آپ کے اور ہمارے گھر کی کہانی جہور کانپوری پیش کر رہا ہے نظم نہ چھے لگے ایک بھی شخص داد نہیں دے گا لیکن اگر نظم یہاں جا کے لگ جائے تو پھر گزارش یہ ہے کہ کوئی شخص بھی خاموش نہیں رہے گا جہاں پر نظم ٹوٹ رہی ہے سماد فرمائیے گا نظم یاد شروع کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیں یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا تمام آفستان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہمیں یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا بہن رضیہ صاحبہ ہیں سب کو شریک کرتا ہوں آپ سب کو شریک کر رہا سماد فرمائیے بھائی ہمیں یاد اب تک وہ لڑکپن کا زمانہ تھا ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچپن کا زمانہ تھا بہت چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس کی چھت تپکی تھی بڑی مشکل سے برساتوں کے ہر ایک رات کرتی تھی سلاتی تھی کبھی بہنوں کو ماں آچل کے چلمن میں کبھی ابو چھپا لیتے تھے ہم کو اپنے دھامن میں کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیک پر پتھر کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چھار لقموں پر مگر سب کو محبت کے اثر نے باندھ رکھا تھا ہمیں مٹی کے اُس چھوٹے سے گھر نے باندھ رکھا تھا سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے بہاں 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 شکریہ بس اسی طریقے تے میں چاہوں گا اسی محبت سن لیے نظمہ غریبی تھی سبھی ایک دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے غریبی تھی مگر ہم لوگ سب مل جل کر رہتے تھے عمیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے امیری آئی خوشحالی نے سب چہرے بدل ڈالے فقط چہرے نہیں دل ذہن اور جذبے بدل ڈالے مکہ سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے مکہ سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے پڑوسی غیر ہے یہ سوچ کر مسرور رہتے ہیں بہت خوش ہیں کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں غرور و تمتنت کی جھیل میں اترے ہوئے ہیں ہم امیری کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں ہم کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں کیوں صاحب آخری صاحب کبھی آپ نے بتایا کہ نظم آپ کو اچھے لگ رہی ہے یہ شاعری پسند آ رہی ہے بس یہی ماحول چاہتا ہوں ایک بار زوردار تعلیم بجا کر مجھے بتائیے کہ شاعری اچھے لگ رہی ہے بہت شوریہ کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں ہمارے دیدے پرنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جواں ہوتے ہوئے بیٹوں کا دل پتھر بھی دیکھا ہے جواں ہوتے ہی اپنی ایک الگ دنیا بنا ڈالی سبھی بیٹوں نے اپنی اپنی جنت کو سجا ڈالی نمائے جن میں جنت ہے بھلا کر ایسے قدموں کو نئے گھر کی طرف لے کر چلے سب اپنے بچوں کو مگر جب بڑی امی اور اببو کا سوال آیا کسی نے باپ کو رکھا کسی نے ماں کو اپنایا کسی نے بھی نہ سوچا باپ ماں کو ساتھ رکھا جائے انہیں اس عمر کی دہلیس پہ تنہا نہ چھوڑا جائے بہت پردرد پر غم تھا سمامہ باب کی خاطر بہت اس سخت تھا وہ امتہامہ باب کی خاطر بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو بڑاپے میں بچھرنے کا بھی غم سہنا پڑا بہت مشکل تھا یہ لیکن الگ رہنا پڑا ان کو بڑاپے میں بچھرنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈب ڈبائی ہیں یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری ڈب ڈبائی ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں جو اب دل کہہ رہا ہے ہم اسے تحریر کرتے ہیں کلم کو تھیک کرتے ہیں زبا کو تیر کرتے ہیں وہ بیٹے کسرت دولت سے جن کے جسم ایٹھے ہیں جو اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھول بیٹھے ہیں سبھی ان بے عصوں کا کل برا انجام ہونا ہے انہیں تو زندگی میں ایک دن ناکام ہونا ہے جو فطرت ان کی ہے اولاد میں بھی پائی جائے گی کہانی ظلم کی ایک بار پھر دورائی جائے گی حیات سے اس گھڑی وہ لوگ اپنا سر جھکا لیں گے کہ جب ان کے جواں بیٹے انہیں گھر سے نکالیں گے